آگے بڑھتے ہیں آپ کو اہم خبر دیس سندھ ہائی کورٹ گلستان جوہر میں چائنہ کٹنگ اور پانی کی لائنے توڑنے کا معاملہ عدالت نے ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایس پی کو فوری طور پر طلب کر لیا پانی کی لائنے توڑنے کو ملزمان گرفتار نہ کرنے پر عدالت کا شدید اظہار برہمی مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شاہد حسین سے شاہد حسین مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں گلستان جوہر میں چائنہ کٹنگ کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران درخواست گزاروں میں عدالت میں موقع سے سیار کیا ہے کہ گلستان جوہر میں جو عدالتی حکومبر پرارٹوں کے قبضے خالی کرائے گئے ہیں ان کی تعمیرات کے لیے جو پانی کی لائنیں بچائی جاتی تھی ان کو قبضہ مافیا کی جانت سے توڑا جا رہا ہے درخواست گزاروں کی جانت سے یہ بھی الزام آئیت کیا گیا ہے کہ کمام پانی کی لائنیں یہ توڑی جا رہی ہیں اس میں پولیس جوہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے لہٰذا جوہے وہ پانی کی لائنیں توڑنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے دی ایس پی گلستان جوہر عدالت میں پیش ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پانی توڑنے پانی کی لائنیں توڑنے کے حوالے سے ان کو کوئی شکایات محصول نہیں ہوئی لیکن ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جی ٹی بہت شکریہ شاہد حسین